اسلام علیکم یہ دیکھیں جناب علیہ ہمارا کھانا یہ ٹوٹل کھانا ہے اور یہ گھومتی چاہے کا پروگرامی سمجھ لیں آپ اس میں گھومتی چاہے نہیں ہے باقی سارا کھانا آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ہماری کیا ورائٹی ہے یہ دیکھیں یہ ہاں جی یہ یہ جناب کنوں کا جوس نکالا ہے اور یہ ٹوٹل میرا کھانا ہے یہ یہ کھانا کیسا لگا آپ کو بتائیں جی یہ کھانا کیسا لگا آپ کو ورائٹی ہوتی ہے کہ نہیں کھانوں میں ایک جیسی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا یہ جناب ہم کھاتے ہیں اور پھر آپ سے باتیں کرتے ہیں جی لو جی خدا خدا کر کے نواز شریف بول ہی پڑے پہلی دفعہ نواز شریف بولے ہیں اور نواز شریف کس ٹاپک پہ بولے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں پہلے چلیں نواز شریف صاحب سے ہی شروع کر دیتے ہیں گھمتی چائے میں آج چائے نہیں ہے اور یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ ہے اور کیونکہ گیس کا مسئلہ ہے دس بجے کے بعد گیس غیب ہو جاتی ہے اس لیے آج پھر گھمتی چائے نہیں ہے اچھا جی نواز شریف صاحب بولے ہیں کہ خدا کا خوف کرو کب تک آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ غریب عوام پہ ظلم ڈھاتے رہیں گے یہ کس کو انہوں نے کہا ہے کس کو کہا ہے کہ جناب خدا کا خوف کرو غریب عوام پہ مہنگائی کام کرو اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجلی اور گیس کیوں مہنگے کیے جا رہے ہیں کس کو کہا ہے اس نے کون مہنگی کر رہے ہیں حکومت ہی کہا رہی ہے نا بہرحال اور انہوں نے کسانوں کے حوالے سے کہا ہے کہ کسانوں کو وہ جو سولر پینل ہیں وہ فری دیے جائیں اور وہ بولے ہیں کسانوں کے حق میں بہت بڑی بات ہے اور مریم نواز صاحب کو مبارک بات دی ہے کہ آپ نے جو رمضان پیکج کا اعلان کیا تھا آٹا تھائلے وہ اس کے لیے میں مریم نواز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کچھ تو بولے ہیں یہ یہ دیکھیں نا کچھ تو بولے ہیں ورنہ تو بڑا احرانگی والی بات تھی پارل ان کا اپنا سٹائل ہے بولنا چاہئے لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اب پردوں کے پیچھے چلے گئے ہیں اب ہم اس کا کیا کہہ سکتے ہیں وہ پردے کے آگے میں پردے کے پیچھے نہ وہ آئے آگے نہ میں جاؤں پیچھے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں اور صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کیا کیا باتیں ہیں ایسا جی کیا کیا باتیں ہیں اچھا جی بڑی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت پیشنگوئیوں میں جیسے شیدہ ٹلی ہوتا تھا نا ہاں شیدہ ٹلی کی تھے ماسی فردوزہ شکوان کی تھے چودری ساکب نصار کی تھے یار قدید اسی یاد ہی نہیں کرایا قصہ پارینہ بن چکے ہیں وہ کڑا شیدہ ٹلی دناؤسی میں سولہ دفعہ کا وزیر ہوں میں سولہ دفعہ کا وزیر ہوں اور میرا یہ ہے وہ ہے کہ کہاں گئی ہو جناب اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے ٹھیک ہے نا سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ پرانے گناہگار لبتے ہی نہیں ہیں ملتے ہی نہیں ہیں اور اس وقت شیخ رشید کی جگہ فیصل وادہ نے لے لی ہے اب فیصل وادہ کو جناب ایم کی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ تسی ساڑھے کو ٹکٹ لوو ٹیپس پارٹی کہہ رہی ہے ساڑھے کو لوو تے سنے نون لیگ والوں میں انہو آفر ہے یہ بھی دیکھیں یہ یہ دیکھیں کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے یہی فیصل وادہ تھا جس کے لیے سارے اور فیصل وادہ ایم کی ایم کے خلاب بولتا تھا اور وہ اس کے خلاب بولتے تھے تو یہ ساری صورتحال تھی ٹھیک ہے تو اب وہ جناب بیٹھا ہے تو اس وقت ایک اور میں آپ کو بتاؤں جی پی ایس ایل فائنل ہو رہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان کے درمیان اور اس وقت سارے چینل ویسے وہی دکھا رہے ہیں کہ ملتان دوسری وکٹ چھتالیس رنڈ پر گر گئی کہ ملتان والے ٹرافی لیں گے پی ایس ایل نائن کی یا اسلام آباد والے لیں گے ٹھیک ہے آہ نواز شریف کہہ رہا ہے عوام کے سبر کو کب تک آزماؤ گے کسانوں کو سولر پیرل دیں حکومت کے پیسے اس پر خرچ کرو کاشتکار کو اس کی محنت کا پورا سلسلہ ملنا چاہیے قائد مسلم لیگ نون اور یہ ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب علی کے جناب محسن نکوی فیصل وادا اور اورنگ زیب اے اللہ دے بندے نہیں یا کدے بندے ہیں یہ کس کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں کہنے نہیں پتا چال رہا ہے یہ اللہ کے بندے ہیں کس کے بندے ہیں اور وزیر داخلہ جو ہے اس وقت پی ایس ایل تھوڑا سا آپ بھی دیکھیں 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 یہ دیکھیں یہ پی ایس ایل کے کدھر ہے جناب میچ دیکھ رہے تھے ابھی ہاں جی نواز شریف صاحب کو لوگ سننا چاہتے ہیں اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نو وچلی گال دسو اصلی کہانی آکے دسو قوم نو کہ آپ کیوں پیچھے چلے گئے ہیں آپ جو اس کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب کسانوں پر ظلم نہ کیے جائے مہنگائی نہ کی جائے گیس اور بجلی نہ بڑھائی جائے تو اپنے بھائی سے مطالبہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا اپنی بیٹی سے مطالبہ کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ آہ کے ہمیں اصلی تیوچھلی گال دسو ٹھیک ہے اور اس وقت وہ جی بتا رہے ہیں کہ ملتان جیتے گا یا اسلام آباد جیتے گا چلو تسیوی گاب شپ لاؤ تسیوی سامنے دسو کہ کون جیتے گا ٹھیک ہے آپ بھی بتا سکتے تو موسیٰ نکوی کہتا ہے جی میں سارے عوضے رکھنا چاہتا ہوں میں چیرمن پی سی بی بھی رہوں گا میں وزیر داخلہ بھی رہوں گا میں سینیٹر بھی رہوں گا سر جی بڑے بڑے بارشیں ہو رہی ہیں اس کے پر احسانات کی بارشیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت جناب علی آپ امید کرتے ہیں کہ یہ روزوں کا ہے انشاءاللہ آج سیری کے وقت بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو ویسے میرا دل کر رہا ہے کہ کسی وقت میں سیری کو نکلوں کہ سیری کے وقت باہر کا کیا محول ہے کہ دکانیں کھلی ہیں شاپنگ ہو رہی ہیں لوگ نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے ہیں یہ کسی دن میں نے دکھانا ہے آپ کو گاڑی پر نکل کے ایسے چکا لگانا ہے کہ یہاں سیری کیسی ہوتی ہے یہ بھی ایک بڑا اچھا آپ کو اچھا لگے گا آپ کو مجھ امید ہے ٹھیک ہے تو تھینک یو اللہ حافظ